ممبئی انسی بی اب کروز ڈرکس کیس کی جانچ نہیں کرے گی ساندھے نواب ملک کے دامات کے خلاب چل رہے کیس کی بھی جانچ انسی بی نہیں کرے گی کل انسی بی کے ممبئی زون کے آریان خان سامنے چھے کیس واپس لے لیے گئے ہیں ان معاملوں کی جانچ اب ایسائیٹی کو سوم دی گئی ہے جس کا نیترے تو ورشت پولیس عدھکاری سنجسنگ کریں گے کروز ڈرکس کیس کے بعد مہاراشتہ میں منتری نواب ملک نے انسی بی کی کاربائی کو لے کر کئی آروپ لگائے تھے جس کے بعد انسی بی بھی ان آروپوں کی ویبھاکی جانچ کر رہی ہے اس جانچ کے بیچ اب ممبئی انسی بی سے آریان خان سامنے چھے کیس واپس لے لیے گئے ہیں ممبئی انسی بی سے کروز ڈرکس کیس واپس لیے جانے کے بعد مہاراشتہ سرکار میں منتری نواب ملک نے تنچ کستے ہوئے کہا کہ ابھی یہ صرف شروعات ہے سسٹم کو جڑ سے صاف کرنے کی ضرورت ہے نواب ملک نے ٹوئٹ کیا کہ سمیر وانکھڑے کو پانچ کیس سے ہٹایا گیا ابھی 26 اور معاملوں کے جانچ ہونی ہے یہ تو بس شروعات ہے سسٹم کو جڑ سے صاف کیا جائے گا کیس ٹانسفر کے بیچ سمیر وانکھڑے نے آج تک سے باتچیت میں کہا کہ میں ممبئی انسی بی کا جونرل ڈائریکٹر ہوں اور مجھ سے پد نہیں لیا گیا ہے سمیر وانکھڑے نے کہا کہ میری بھی مانگ تھی کہ سینٹر ایجنسی آرین خان کیس کو اور نواب ملک کے آروپوں کی جانچ کرے یہ اچھا ہے کہ ایس ایٹی اب اس کیس کی جانچ کرے گی سانتی وانکھڑے نے یہ بھی کہا کہ ڈرکز کے خلاف میں اپنی آپریشن آگے بھی جاری رکھوں گا تیل کے دام کو لے کر سیاسی سگرم تیج ہو کیا ہے بیجی پی سوال کر رہی ہے کہ کونگریز ساشت راج جو ویٹ کیوں نہیں ہٹاتی ہے چھوٹی دیپاولی کو کند سرکار نے پیٹرول پر پانچ اور ڈیجل پر دس روپے پرتی لیٹر اتپاس شکل گھٹانے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد تمام بیجی پی ساشت راجوں نے بھی پیٹرول ڈیجل پر ویٹ گھٹا دیا اب بیجی پی نیتا کونگریز ساشت راجوں پر ویٹ گھٹانے کا دباو بنا رہے ہیں اس بھی چھتیسگر کے سی ایم موپیش بگیل نے کہا کہ سرکار نے تیس روپے بڑھایا اور اب پانچ روپے کم کر کے وہاں واہل روٹ رہے ہیں انہیں سرکار کو ایکسس ڈیوٹی اور کم کرنی چاہیے امریکہ آٹھ نوومر سے بھارت سہید پوری طرح سے ڈیقا کرنے کر چکے انتراشتی یاتیوں کے لیے سبھی پرتیبندوں کو ہٹا لے گا حالکہ یاتیوں کو امریکہ کے اوڑان بھرنے سے پہلے کرونا کی نیگیٹیف ریپورٹ دکھانی ہوگی باتا جا رہا ہے کہ امریکہ راشترپتی جو بائیڈن پر پریٹن اُدھوک کا دباؤ تھا اس کے چلتے بائیڈن پرشاسن کی اور سے یہ فیصلہ لیا گیا دیوالی کے بعد دلی کی زہریلی ہوا پر تناتنی بڑھ گئی ہے آپ پر آروپ ہے کہ بیجے پی نے دھرم کے نام پر پٹا گے فونڈنے کے لیے لوگوں کو اکسایا اور یہ بیجے پی کا آروپ ہے کہ پروڈیوشن کو روکنے کے لیے کہ جیوہ سرکار نہ کام رہی ڈلی کے پریان منتری گوپال رائے نے کہا کہ ڈلی میں پیچھے تین دنوں سے پروڈیوشن کا سر بڑھا ہے اس کے پیچھے دو کارن ہیں پیجی سے پرالی جلانا اور کچھ لوگوں نے دیپاولی پر جان بوچ کر پٹاکی جلائے جس کے کارن بھی ایک یوہ سر بڑھا ہے ہارتی جنتہ پارٹی نے جان بوچ کر کے پٹاکے کل جلوائے اس کے لیے انہوں نے کیمپین کیا بار بار چنوٹی دی کہ ہم پٹاکے جلائیں گے آپ روک کے دکھائیے اور کل وہ پٹاکے جلوائے گے انٹینسنلی جلوائے گے لوگوں کو اس سے دھرم سے جوڑ کر کے لوگوں کو اکس آیا گیا مجھے لگتا ہے کہ میرا نویدن ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ اس اپنی سوچ کو بدلیے دلی کے اندر تیوالی کے اوسر پر جب پٹاکے جلتے ہیں اور اس چتیاں جب بدلتی ہیں تو لوگوں کے لیے دمکھٹو ماحول بن جاتا ہے بیہار میں زہریلی شراب سے چالیس سے زیادہ لوگوں کی موت کے بار نتیج سرکار پر ویبکش کا حملہ جاری ہے ویبکش کاروپ ہے کہ پرشاہ سن کی میلی بھگت سے بیہار میں اویش شراب کا کاروبار فلفل رہا ہے اور زہریلی شراب پینے سے لوگوں کی جان جا رہی ہے ادھر نتیج کمار نے کہا کہ شراب کارنڈ کے دوشوں پر سخت کاروائے کی جائے گی اس کے ساتھ ہی چھٹ کے بعد پردیش میں شراب بندی کو لے کر اور سختی لاغو کی جائے گی شراب کے بارے میں کہا دیتے ہیں کہ دیکھ لیجئے کہ کیا ایسٹھتی ہے ہم نے بار بار کہا دیتے ہیں کہ اگر گلت شید کو گرہن کریے گا تو یہ نوبت آئے گا اب ابھی بھی لوگ ہیں ہم تو انہوں کو پورے ادھکاریوں سے تو ہماری باچیت ہوتی جاتی ہے لیکن ابھی جو یہ ہو جائے گا یہ پر بھائیس کے بعد ہم پھر ایک دن ویشتریت اس کی سمکشہ کرنے والے حالانکہ پرتی دن چاروں طرف لوگ پکڑی جاتے ہیں ریڈ ہو رہا سب کچھ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اس طرح کا کام کسی علاقے میں کوئی کر رہا ہے یہ تو بڑی تکھت بات ہے دلی سے سٹے گروگرام میں خلی جگہ پر نماز کا ویرود بڑھتا جا رہا ہے گروگرام کے سیکٹر بارہ سی آر پی ایک چوک میں اس جگہ پر گووردھن پوجا کی گئی جہاں ہر شکروار کو نماز ہوتی تھی ہندو آدی سنگٹران نے کئی دن پہلے ہی یہاں گووردھن پوجا کرنے کا اعلان کیا تھا جس میں دلی کے بیجے پینے تھا کپل مشرا بھی پہنچے اس گھرنا پر اے آئے ایم آئی ایم پرمک اسد الدین اویس نے کہا کہ گروگرام میں شکروار کی نماز کا ویرود اس بات کا سٹیک ادھارن کی یہ پردشنکاری کتنے کٹرپنتی ہو گئے ہیں یہ مسلمانوں کے پتی سیدھی نفرت ہے دلی میں چھٹ پرو پر مچے سیاسی گھماستان کے پیچ کے جیواز سرکار نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جیواز سرکار نے دس نومر کو ساروجنک چھٹے کا اعلان کیا ہے چھٹ پرو کو لے کر ڈیڈی ایم اے کے آدیش پر کھیچتا انجاری ہے دراصل ڈیڈی ایم اے نے صاف کہہ دیا ہے کہ یمنا کنارے چھٹ نہیں منائے جائے گا لیکن عام آدمی پارٹی اس فیصلے کا ویروت کر رہی ہے اس کے لئے عام آدمی پارٹی ویدھائک سنجی اجھا نے ایل جی کو خط بھی لکھا ہے دلی کی جعفر آباد علاقے میں گیس ریفلنگ شاک پر بھیشن آگ لگ گئی دمکل ویبھا کے پانچ سٹاپ آگ بجھانے کی کوشش میں گھائل ہو گئے حاصل میں علاقے کے دو لوگ بھی جھلس گئے فائر برگیٹ کی چھے گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا جانکاری کے مطابق دکان میں آگ پچھاتے وقت سلینڈر میں بلاسٹ ہوا جس کے بعد آگ بھڑک گئی دمکل ویبھا کے پانچ کارینوں کو علاقے کے لئے اسپتہ میں بھڑتی کرا گیا ہے بیہار کے مطیحارے زلے کے جے سنگھپور میں آگ سے دو بیگا زمین پر ٹکھی دھان کی کٹی ہوئی فصل جل کر راک ہو گئی کھے سے فصل کاٹ کر کسان نے دونی کے لئے اسے کھیتوں میں رکھا تھا لیکن آگ نے کسانوں کی محنت پر پانی فیڑ دیا آگ لگنے کی وجہ کا اب تک پتہ نہیں چل پایا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی فصل نشٹ ہوتی دیکھ کسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مدی پردیش کے علیڈاجپور زلے کے بوکڑیا گاؤں میں خونی سنگھرش میں چار لوگوں کی موت ہو گئی درستر ماملہ ڈیڑھ سال کا ایک پریم پرسند کا ہے جس میں لڑکی پر اروپ تھا کہ وہ اپنی ماں کا ایک کلو چادی لے گئی اس بات کو لے کر دیوالی کے موقع پر دونوں پاکش چادی کے مسئلے پر پھر بھڑ گئے اور پرم پراغت ہتھیاروں سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا جس میں چار لوگوں نے دم توڑ دیا ہتھیا کی دو کیوس ایف آئی آر دونوں پاکشوں کے خلاف درج کر کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یوپی کے سیتاپور میں روحیلا گاؤں میں چھوٹی سی بات کو لے کر ہوئے بیوات کے بیچ بچاؤ کر رہے گئے ایک پڑوسی کی گولی لگنے سے موت ہو گئی اس گھٹنا میں دو لوگوں کو چھوٹے بھی آئی ہیں موقع پر پہنچے پولیس نے گھٹنا کی ریپورٹ لکھ کر ایک آروپی کو ہراست میں بھی لے لیا ہے دلاصل بچوں میں ہو رہے بیوات کے دوران وینود عوستی بیچ بچاؤ کرنے گئے تھے لیکن آروپی پاکش کے وجہ سے فارغ کی گئی جس سے ان کی موت ہو گئی کئی تھانوں کی پولیس اور کرائم راج کی ٹیم موقع پر پہنچی اور چھانمین شروع کر دی یوپی میں رازدھانی لکھنوں کی مال تھانہ شیطر میں کاکوری کے رہنے والے راہل گوتب کی ہتھیا کر دی گئی ہے گھٹنا سطر پر پہنچے ایس پی گرامین ہردیش کمار نے بتایا کہ ایک اگیاد شخص کا شاو ملنے کی سوچ نہ ملے بھی یوں کہ پہچان چھپانے کے لیے سر کو کچھل دیا گیا تھا پولیس اب ہتھیاروں اور ہتھیا کے وجہ جاننے کی کوشش میں لگی ہے موقش دھام کے پاس ایک یوک کی دردناک موت ہو گئی شراب کے نشے میں دھت ہو کر بھیروکولی نام کا شخص ہائی ٹینشن ویجلی ٹرانس فارمر پر چڑھ کر اتبات بچا رہا تھا جس سے گیارک کے بھی ویدت لائن سے چھوٹے ہی ایک تیج دھما کا ہوا اور شرابی یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی جاکورہ کے سائیاں مار سکے نہ کوئی یہ چمتکار ہوا ہے جنجھو کے نوالگڑ کے خیروڑی گاؤں میں یہاں ایک بائیک پر سوار چار لوگوں کے اوپر سے ٹریکٹر گویر گیا اور چاروں ساکوشل بچ گئے حیران کرنے والی یہ پوری گھٹا سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہو گئی دراصل ایک بریکر سے اچھل کر بائیک سوار چاروں لوگ سڑک پر گر گئے جن کے اوپر سے پیچھے سے آ رہا ٹریکٹر چڑھ گیا لیکن کوئی انہونی نہیں ہوئی جبکہ بائیک پر ایک پروش ایک مہیلہ دو بچے تھے بیہار کے مزفر پور کے گریگامہ گاؤں میں ایک شخص کے گھر سے دس پٹ لمبا اور چودہ کلو بھاری اجگر نکلنے سے ہڑکم مچ گیا گرامیڑوں کے سوچنا پر ونویبھا کی ٹیم نے کافی مشکت کے بعد اجگر کو پکڑ کر ریسٹیو کیا اس سے پہلے گاؤں میں اس وقت افراد تفری کا محور بن گیا جب گھر کے دلان میں لوگوں نے وشالکائے اجگر کو دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی بعد میں اجگر کے پکڑے جانے کے بعد لوگوں نے راہت کی سانس لی بیہار میں سیتا مرڈی کے جان کے اس طرح پر پولیس ور پبلی کے بیج بھیڑند ہو گئی جہاں کچھ پولیس والوں کے اوپر مہیلہوں سے بسطلوکی کا آروق لگا اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے بڑا بوال کھڑا ہو گیا آکروشپ لوگوں نے بعد میں پولیس والوں کو گھیڑ لیا اور ان کے ساتھ دھکا مکے کی دراصل ٹرافک نیاموں کو لے کر گاڑی روکنے کے دوران پولیس پر مہیلہ کے ساتھ بسطلوکی کا آروق لگا اس تھانی لوگوں کا آروق تھا کہ پولیس والے مہیلہوں کی بے وجہ پٹائی کر رہے تھے بیہار کے دربنگا جلے میں پانی کے گھڑے میں ڈوبنے سے دو پچوں کی دردناک موت ہو گئی من تک دونوں بچے چھٹ منانے پریوار کے ساتھ دلی سے دربنگا پہنچے تھے موت کے بعد علاقے میں ماتم چھا گیا ہے پریوار کے سوڑسیوں کا رو رو کر برا حال ہے موقع پر پہنچے بشنپور تھانے کی پولیس نے شوق کو اپنے خنزے میں لے کر اس پوٹم کے لیے بھیز دیا ہے گاؤں کے لوگوں نے پیڑی پریوار کے لیے معاؤزے کی مانگ کی ہے پنجاب کے پٹیالہ کے پاس راجپورہ میں مرچی منڈی میں چار بچوں کی موت گندہ پانی پیلی سے ہو گئی معاملہ فوڈ پوجننگ کا بتایا جا رہا ہے مرد بچوں کے پریوار کا عروب ہے کہ پانی ساف سوسرا نہ ملنے کے وجہ سے بچوں کی موت ہوئی ہے حالانکہ ڈاکٹروں کے مطابق یہ جانت کا عویشہ ہے ایک ساتھ چار بچوں کی جان کیسے جا سکتی ہے ٹی ٹوینٹی ورلک اپ میں کل بھارت نے اسکارٹلینڈ کو آٹھ وکیٹ سے ہرہا کر مات دے کر سیمی فائنل میں پہنچنے کی امبید برکانہ رکھی ٹاؤس جیت کر بھارت نے پہلے گیند بازی کرتے ہوئے اسکارٹلینڈ کو سترہ اوور چار گیندوں میں پچھاسی رن پر آؤٹ کر دیا اور پھر دو وکیٹ کھو کر سیف ساڑھے چھے اوور میں مات جیت لیا اسکارٹلینڈ پر دھماکیدار جیت سے ٹی ٹونٹی ورلک اپ میں سیفی فائنل میں پہنچنے کے ٹیم انڈیا کی دروازے کھل گئے ہیں نیٹ رن ریٹ ٹیم انڈیا اپنے گروپ میں ٹاپ پر پہنچ گئی ہے چونکہ پاکستان پہلے ہی سیفی فائنل میں پہنچ چکا ہے اس لیے بھارت کے انتین چار میں پہنچنے کی لیے ضروری ہے افغانستان کی ٹیم نیوزلینڈ کو ہراتے اور پھر بھارت نابی بھیا کو ہراتے ہوئے نیٹ رن ریٹ میں نیوزلینڈ سے اوپر ہو اسکوٹلینڈ پر دھماکیدار جیت میں مین آف دو میچ رہے رویندر جتے جا جنہوں نے چار اوور میں پندرہ رن دے کر تین وکیٹ لیے محبہ شمی نے بھی تین بمرا نے دو اور اشوید نے ایک وکیٹ لیے ٹیم انڈیا کی طرف سے روحی شرما اور کل راحل نے سلامی ساجداری وے پانچ اوور بے ستہ رن جوڑے راہلے 19 گیندوں پر 50 رن بنایا جبکی روحیت نے 16 گیندوں پر 30 رنوں کی پار کھیلی پریہ ورن کو لے کر گلت جانکاری فیلانی میں فیس بک کی بھومیگا کے خلاف امیرکی سنسط کے باہر انوخہ پردرشن پریہ ورن سنسطہ نے برف کے وشال تکڑے کی آئیس برگ جیسی کلاکرتی بنا کر لگائی کہا اس مطلب پر تیہو ٹیک کمپیوں کی جواب دے ہی اور ان پر کاروائی ہونے چاہیے تالیبان راج میں بڑھتے آتنگی حملوں کی چلتے تالیبانی لڑاکوں نے چیک پوائنٹس پر تلاشی اویان شروع کیا ہے حالی کے حملوں سے ڈرے افغانیوں نے سرکشہ ویعاستہ پر سوال اٹھائے تھے دونوں عمر کو کابل ستیت ملٹری اسپتال کے حملے میں پچیس لوگ مارے گئے تھے جاپان کے رازانی ٹوکیو پہنچے جرمن سینہ کے پرمکھ نے ملٹری بیس کا جائزہ لیا جرمنی اور جاپان کے سینہ پرمکھوں کے بیج بیس سال بعد ملاقات ہوئی ہے انڈو پیسپک شیطر کو سوتندر اور کھلا رکھنے پر ہوئی بات چیت ساؤتھ کوریا میں دوزار بائیس میں ہونے والے راشتر پر چناؤں میں مون کو چناؤتی دینے اترے دیش کے پورو پروسیکوٹر جنرل یون سیوک یول ساؤتھ کوریا کی مکہ ویپکشی پارٹی میں شامل ہو کر چناؤں لڑنے کا من بنایا ہے یوک نے مون پر نشتہ چار کے کئی آروف لگائے اسرائیل میں پویتر ستل ویسٹرن وال پر الٹرا ارثوٹاکس یہودیوں نے مہیلہ سنگٹھن کے خلاف کیا پردرشن لینجنٹ اسامانتہ کے خلاف یہودی مہیلہ سنگٹھن وومن آف دا وال نے لمبی پراثنہ سبا کا آئیوجن کیا تھا ویسٹرن وال پر مہیلاؤں کی پراثنہ کے لیے آدھی حصے دارے کی مانگ کر رہی ہے ویچو نے موجودہ سمیہ میں یوروپ کو بتایا کورونا کا کیندر کہا یوروپ میں آ رہی دنیا کا ہر دوسرا کورونا کیس روس اور پرٹین میں کورونا سے قرام جاری مہاماری اور مہنگائی کی مار جھیل رہے امریکہ میں ستمبر مہینے میں درج ہوا سب سے ادھک ویعاپار گھاٹا امریکہ میں ویعاپار گھاٹا ہوا اسی بیلین امریکی ڈالر ستر کے تشک کے مشہور بینڈ آبا نے چالیس سال بعد لانچ کیا اپنا ایلبم بوئیز دنیا بھر میں مشہور رہے سویڈن کے اس بینڈ کے گانے سن کر بھاوک ہوئے اس کے پشن سر ڈانسنگ کوئین واترلو اور منی منی رہے ہیں آبا کے سوپر ہٹ کانے موسیقی